اسلام علیکم ویوز میں ہوں سید آفتہ وریزوی سید آفتہ وریزوی چینل میں آپ کو خوش آمدید اس وقت ہم جا رہے ہیں گجاں والا سے وزیر آباد کی طرف آج ہم ارادہ رکھتے ہیں وزیر آباد کو ایکسپلور کیا جائے یہاں کی بڑی ہسٹری ہے بڑی پرانی ہسٹری ہے آپ کو دکھائیں گے گھر اور گلی امانگار ہیں مصنف ہیں تاول حق قاسمی اور بڑی پائے کی مصنفہ تھی رضیہ بٹھ اور بڑے پائے کے مصنف ہیں مذر الاسلام جو کہ جن کی رائش جو ہے وہ یہاں وزیر آباد میں تھی اور گھر بھی یہاں موجود ہے اب تک تو وہ ان شخصیات کے گھر بھی آپ کو دکھائیں گے ان کی کیا پوزیشن ہے وہاں موجود لوگوں سے بات بھی کریں گے اس کے علاوہ وزیر آباد مشہور ہے چاکوچھوریاں بنانے میں اور بہت سے ممالک میں یہاں سے مال ایکسپورٹ ہے چاکوچھوریوں کا اور تلواروں کا خاص طور پر جو ڈیکوریٹڈ تلواریں اس کے بارے سعودیہ میں بھی یہاں سے تلواریں جاتی ہیں بہت سے ممالک میں یہاں سے تلواریں جاتی ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے کینچیاں اور پورے پاکستان میں سب سے نمبر ون کینچی جو ہے یہ وزیر آباد میں بنتی ہے وزیر آباد سے آگے جو ہے یہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے اور اپنے پاکستان میں بہت سے علاقوں میں یہاں سے یہ کینچیاں بھی جاتی ہیں تو اور بہت سے چیزیں ہیں جو سکلور کرنے والی ہے وزیر آباد کے وزیر آباد کی تو آج ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں محمد سلیم صاحب جو خود بھی وہ بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں وڈ کے آرٹسٹ ہیں یہ بڑے مشہور مارڈل جو ہیں پاکستان کے جو وہ ان کے ہاتھ سے بن کے نکلے ہوئے ہیں تو آج میرے ساتھ ہیں وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہیں گے ابھی ان سے بات بھی کرتے ہیں جی سلیم صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے آج بڑا وقت ترکالا میرے لیے آج کہاں کہاں لے کے جائیں گے سلیم صاحب السلام علیکم آج ہم اپنے ناظرین کو عزیر آباد کی خاص جو شخصیت ہیں ان کے وہ علاقے وہ جگہ جہاں سی وہ لوگ گزرتے تھے جہاں پوپڑتے تھے جہاں وہ رہتے تھے جنہوں نے بڑی چھوٹی جگہ سے کوششوری کی اور پاکستان کا پوری دنیا میں نام پیدا کیا سب بکرگلہ کے ایک خاص ہسٹری کی طرف جہاں چل کے ہم پہلا گھار ہم دکھائیں گے اطالق قاسمی سبجنٹ ڈراما نگاہ رہے پاکستان کے بہت بڑے مصنف ہیں پھر وہ پی ٹی وی کے چیرمن بھی رہے علامرہ کے چیرمن بھی رہے پھر دوسرے ممالک میں وہ جا کر سفیر ایز سفیر کی اسی ایسے بھی کام کرتے رہے پھر ایم او کالج میں وہ لکشراہر بھی ہوئے ناظر میں تو میرا خیال ہے کہ ہم چڑھ کے پہلے وزیر آباد کے مین گیٹ سے داخل ہوتے ہیں اس وقت میں ہم آجکے ہیں وزیر آباد یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ہمارے مین گیٹ ہے وزیر آباد کا جہاں سے انٹر ہوکے ہیں وزیر آباد چلیں گے اور ایکسپلور کریں گے وزیر آباد کو ویسے تو دیکھا جائے کہ سردیوں کا موسم ہے ہر شہر میں مچھلی کی فروغ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور لوگ یہ جسم کو گرمی پچھانے والی تکوت پچھانے والی جو اشیاء کھا رہے ہیں ان میں سے فش جو ہے وہ زیادہ استعمال کی جائے ہیں اندرلی کی بات کی جائے تو وزیر آباد کی چناب مچھلی ہاؤس کی جو مچھلی ہے وہ بہت پاپولر ہے پچاس سال سے یہ مکان یہاں پہ موجود ہے ریل بزار میں آنر سے بات بھی کرتے ہیں مچھلی کیسے بنتی ہے اس کے کامیابی کا راز کیا ہے اسلام علیکم جی کی آلے جی تڑا دیکھو جی گنیاں والے عرصی آئے ہیں مچھلی کھان تڑی بڑی مشہور مچھلی ہے چلاب مچھلی ہاؤس جڑی ہے تڑی صاحب نا کی ہے محمد فاضل صاحب کنہ نے دکان کدھوں شروع کیتی سے سلامنا اسٹی کی محمد چمہ پائی ہے چارہ سوالو مچھلی جہی تڑی پاپلر ہیں مشہور ہیں اگر کی وجہ ہیں مچھلی ہے چنابیا ہے چنابا میرے مچھلی ہے چنابا جی گریاوی مچھلی ہے کےڑا جے رو جے بام جے پوشکا جے پھول جے آپ فارمولا بھی تھی ہوئے گا کس فارمولا بنادے ہوگی لوگاندھا راش رہے ہیں مسائلہ کتوں کتوں لوگ کھانا آتے تھے ویڈیو سیارکوٹر سیارکوٹر سکروں مارے مدد کوئی مشہور شخصی ہے تو بھی آئے کوئی سیاست دانج یا کوئی اور بندے ایسے جواب آئے کاری شاہی صاحب نے انہیسر پٹی انہیسر شریف صاحب بھی آئے ہیں اور انہیسر پٹی پاپولر اداکار جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آتے رہے ہیں کاری شاہی صاحب آیا کاری شاہی صاحب یہ ویورز مچھلی آ چکی ہے ابھی دیکھتے ہیں چک کے کیسا ٹیسٹ ہے مجھے والے کے بھی ہم نے کھائی ہوئی ہے واقعی بہت لیشت ہے اس میں دیکھا جائے تو یہ ٹینڈر ہے پکی ہوئی اندر سے بھی پکی ہوئی ہے فج زائقہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ خالی کھا کے دیکھیں میں چٹنی کے ساتھ کھا ہے اسی مچھلی کہتے ہیں بری آکھ چٹنی بھی اچھا ہے یہ ناردانہ مدینہ وغیرہ بھی اچھا لیا ہے اس چٹنی دوسرے چٹنی میں واقعی زائقہ بڑا اچھا یہ سلیم صاحب آپ بتائیں کیسا لگ رہا زائقہ دیکھیں جے ماشاءاللہ یہ دوسرے مچھلی ہے دوسرے بات ہے جو پکانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ مچھلی کو بنا دے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا اس میں بڑا کمال ہوتا ہے اور یہ ماشاءاللہ اتنی مذہدار ہے کہ میرے خیال جیسے پہلے اگلے گئے اسی جواز سے مچھلی لیں گئے نہیں نہیں کھائی واقعی نکھائی سب سے اہم بات کیا ان لوگوں کا پرانا تجرب ہے یہ پچاس سرے کا قریب ان کے اباؤد ہوتے ہیں ان کے جاندے بہم جوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں یہ پر ان کے ولاد آگے وہ یہ طریقہ کا ہے کہ ہم ایک بھی جو بھی جسد اتاریں گے جتنے بھی اتاریں گے اتنے ہی مزید آنے گے تو میں سمجھتو کہ دیسی مچھلی اگر کھانے ہاتھ میں تکیر آپ دشریف لائیں وزیر آباد اور جنابان کے پاس آئے اگر خالص دیسی مچھلی آپ کھانا سا جائے اس مچھلی کی آپ کو خاص بات بتکتے چلیں کہ یہ خالص دریاء کی مچھلی ہے دریاء کی مچھلی اور جو فارمی مچھلی اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ دیسی مچھلی بالکل اندر سے ایک جیسی ہوتی ہے یعنی وہ کس ہی نہیں ہوتا فارمی مچھلی جو ہے وہ اندر سے پھوکی ہوتی ہے جسم کے اندر بقیادہ نمکیات قدرتی نمکیات قدرتی نمکیات جو کہتے ہیں کہ ہوتی ہے اس میں قدرتی کو اس کا ذائقہ جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے جو آج مچھلی کھائی ہے چناب مچھلی ہوس کی بہت ایالا مچھلی ایسی مچھلی میں نے زندگی میں کہی نہیں کھائی گوڑیا والے میں بھی کھائی ہے اور جگہ بھی کھائی ہے وہاں بھی پاپلر ہیں گوڑیا والے میں لیکن یہ جو کھائی ہے یہ خیر ہے انڈ ہے بہت انا بہت انا